تبریز اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ دورے دن کے ساتھ کوئی بھی نائنصافی نہیں ہوگی چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے آگے سے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو کبھی بھی دورے دن کو مت چھوڑنا کیونکہ جتنا بڑا نقصان اس کنبل نے تمہارا کر دیا ہے ایسے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ میری بیوی اور میری بیٹی کی لالچ نے یہ سب کچھ سارا سامان یعنی اکٹھا کر کے ہی کیا ہے یعنی سب کچھ ان کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا سارا کریں اور دورے دن کو اس کی جگہ دیں تاکہ ہمارے گناہ ماف کر دی جائیں میں نے بڑی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی تمہاری ماں کو لیکن تمہاری ماں کا لالچ بہت زیادہ تھا اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میں بھی دورے دن کے ساتھ کہیں جگہ پر نائنصافی کرتا رہا اور میں نے اس چیز کو نوٹ بھی نہیں کیا لیکن اب مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے اور اس لیے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ہی بڑی ہی پریشان ہے اپنے گھر میں اس کے گھر والوں میں اس نے ناک میں دم کر دیا ہوا ہے اور وہ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر پیسے لے کیا جاؤ جاؤ جا کر پیسے لے کیا ورنہ تم یہاں پر نہیں رہ سکتی ہو جس کی وجہ سے جو ہی کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس سے بات کریں سنبل سے آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں تم خود جا کر سنبل سے بات کر سکتی ہو کہ مجھے پیسوں کی عشق ضرورت ہے کیونکہ میرے گھر کے حالات بھی کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک لالچی لوگ ہیں جن میں ہم بھنچ چکے ہیں یعنی کہ جو میرا شہر ہے وہ مجھ سے بار بار پیسے کا ہی مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ پیسے لے کیا اور مجھے کام شروع کرنا ہے لیکن سنبل تو پیسے دینے کو بھی تیار ہی نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تبریز کو گلائیں اور اس کو کہیں کہ جٹ پٹ سے بس اس کو اب دور ادن کو چھوڑے طلاق دے دیں اس کا قصہ تمام کریں کیونکہ جب تک اس کا قصہ تمام نہیں ہوگا تو بات کوئی نہیں بن سکتی ہے ایسے ہی بات پکڑتی رہے گی اور وہ پیسے نہیں دے گی آپ کو نہیں پتا کہ میرے کر کے حالات بھی کس قدر خراب ہو رہے ہیں اس دور ادن کی وجہ سے یہ لڑکی جبکہ اس گھر میں آئی ہے ہمارے سارے معاملات ہی خراب ہو چکے ہیں اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں بات کرتی ہوں تبریز سے اس کو کہتی ہوں کہ اب یہ کام جو ہے فٹا فٹ ختم کرے اور یہ قصہ ختم کر کے اس کو یہاں سے بیجے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ دور ادن یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور سن کر کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے آگے آپ لوگوں نے آگے ہی میرے پاس کیا چھوڑا ہے جو آپ لوگ مجھ سے میرا شہر بھی چھیننا چاہتے ہیں باقی اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں مجھے اب کسی بات کی کوئی بھی پروان نہیں رہی ہے آگے سے جو ہی کہتی ہے کہ تمہاری زبان دن و دن زیادہ ہی چل رہی ہے کیونکہ تم پہلے ایسی نہیں تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ کہتی ہے دور ادن کہ آپ لوگوں نے ہی مجھے اس طرح کا بنا دیا ہے اور آپ خب کو اس کی سزا بگتنی پڑے گی جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے میں اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی بھول سکتی ہوں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس چیز کا تو آپ لوگوں کو زندگی میں ہی بگت کی جانا ہوگا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ تبریز کا باپ بھی کافی زیادہ غصے میں ہیں اور تبریز کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں جلد ہی کر جا کر تمہاری ماں کی خبر لیتا ہوں جو کچھ اس نے کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہے وہ شروع سے ہی لالچی ہے میں اس کو سمجھانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اتنی لالچ مت کیا کرو لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ مل کر بہت زیادہ بہت زیادہ فریبیاں کرتا رہا کافی غلط کام کرتا رہا لیکن اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی کی سگی نہیں ہو سکتی اس نے تمہارا گربی نہیں بسنے دیا اور تم یقین مانو کہ سنبل بھی تمہیں چھوڑ جائے گی یہ میرا تم سے وعدہ ہے اور میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارا کبھی برا نہیں چاہ سکتا اس لیے مجھے پتا ہے کہ سنبل بھی تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہے گی یہ صرف اور صرف تمہیں سزا دلوانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تاکہ تمہاری زندگی بالکل خالی ہو جائے اور ایسی لڑکیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے آج کوئی اور تو آج کل کوئی اور اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے یہ ساری دولت ہر چیز اس کے موں کے اوپر مارو اور اپنی زندگی یعنی کہ دوری دن کے ساتھ جا کر ہسی خوشی زندگی گزار لو میرا تو تم سے یہی کہنا ہے لیکن پتا نہیں تم اپنی ماں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہو وہ سوائی لالچ کے تمہارے دماغ میں اور کچھ نہیں پڑتی ہے یہ میں تمہیں بات بار بار بتا رہا ہوں آگے سے آپ دیکھیں گے تبریز کہتا ہے کہ یہ میرا بھی ماننا ہے کہ پیسہ ہی بہت کچھ ہے اس لیے میں اپنی منزل پانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں اس میں میری ماں کا قصور تو نہیں ہاں جو کچھ اس نے کیا ہے اس چیز کی معافی اس کو کبھی بھی نہیں مل پائے گی کیونکہ میری ماں نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا ہے اور میں کبھی بھی ان سے یہ بات نہیں کروں گا میرا دل ان سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے سمجھو کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے اس پر کہتا ہے تبریز کا باب تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا مجھے تو آپ لوگوں کی اور دنیا کی مجبوری ہے ورنہ میں اس رشتے کو آج اور اسی وقت ختم کر دیتا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تبریز کو وہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرنا بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم سنبل کے ساتھ رہو اس بات میں شامل ہوئی تو میں سنبل کا اور اس کے باپ کا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو آخر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ گیا لیا ہے کیسے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہ جیسے ہی کر جاتا ہے تبریز کا باپ تو وہاں جا کر اس کی ماں کو کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہارا قصہ ختم کر دوں لیکن میں مجبور ہوں اپنی اولاد کی خاطر کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لالش کے گھڑے نے اس کا گھر بھی برباد کر دینا ہے پہلے تم اپنے بیٹے کا گھر تو برباد کر چکی ہو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم نے دورے ادن کو مات دی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے تم نے دورے ادن کو مات نہیں دی ہے بلکہ تم نے اپنے بیٹے کو مات دی ہے اور اس کے گھڑ کو اجار کر رکھ دی ہے تمہاری روح نہیں کانپی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے تمہیں شر مانی چاہئے تھی اور مجھے افسوس اس بات کہے کہ جو ہی بھی اس بات میں شامل تھی اور آپ دونوں نے پیسے کی لالش میں آ کر کیا کچھ کر ڈالا ہے یعنی کہ سنبل سے صرف پیسے کی لالش کے پیچھے آپ لوگوں نے اپنا ایمان اپنی آخرت ہر چیز خراب کر لی ہے آخر میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو بہت ہی غلط کر رہے ہو میں کیسے آپ لوگوں کو منع کروں کیونکہ آپ لوگوں کے دماغ میں تو کوئی بات بیٹھیں نہیں صرف اور صرف پیسہ ہی چھایا ہوا ہے اور تمہیں میں ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہو بلکہ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے اور ان کا لالش جن کے بارے میں جن کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہی ہے ان کا لالش کبھی بھی نہیں پھرے گا یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوں آج آپ نے جو دورے دن کے ساتھ کیا ہے یہ آپ کو کل کو بگت نہ پڑے گا اور یہ بات آپ لوگوں کے آگے ضرور آئے گی یہ بات میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں چاہے جو مرزی کر لو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی مافیاں تلافیاں مانگے گی تبریز کی ماں اور کہے گی کہ مجھے ماف کر دو مجھے تو بس سنبل نے کہا تھا تو وہ نے ایسے کر دیا آگے سے وہ کہے گا کہ سنبل نے نہیں کہا بلکہ تمہارے اندر کے لالش نے تمہیں اکسایا تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے